ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اور بنگلہ دیش کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے نہ ہی بنگلہ دیش کے لیے اچھی نیوز ہے اور نہ ہی ان کے سٹار آل راونڈر کے لیے کوئی اچھی خبر ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے سٹار آل راونڈر زخمی ہو چکے ہیں انجرڈ ہو گئے ہیں اور وہ اب جو آئرینڈ کے ساتھ تیس تھا اور آخری میج کھیلا جائے گا اس میج کے لیے وہ آویلیبل نہیں ہوں گے تو کیا دیٹیلز ہیں بھائی اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کبھی چینل کا سبسکرائب والا بٹن دباہ لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے یہ چلتا رہے تو بنگلہ دیش کے سٹار آل راونڈر شاکی بل حسن انجرڈ ہو چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں اور وہ دوسرے اوڈی میچ میں جو کہ بنگلہ دیش نے شاندار قسم کی جیت حاصل کی تھی جیت اپنے نام کی تھی کیونکہ دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں آئرلین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو اٹھارہ رنز بنائے تھے وہ بھی صرف فورٹی فائیو آورز میں پینتالیس آورز میں کیونکہ میچ تاخیر سے شروع ہوا تھا تو پینتالیس آورز تک کہ اس کو محدود کیا گیا تھا اور پھر بعد میں جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو انبیلیویبل طور پر چیز کر کے جیت لیا جس میں شاکیب الحسن کا بھی بہت بڑا اور امپورٹنڈ رول رہا ہے تو اسی دوسرے اوڈی میچ میں شاکیب الحسن اس وقت انجرڈ ہوا جب وہ فیلڈنگ کر رہا تھا اور دورانے فیلڈنگ اس کے رائٹ ہینڈ کی جو فنگر ہے وہ انجرڈ ہوگی بلکہ ٹوٹ گئی یہ کہیں گے اور اس فنگر کے ٹوٹنے کے بعد اب وہ بنگلہ دیش کے لیے نہ تو آخری میچ میں اویلیبل ہوں گے بلکہ ان کو چھے ہفتے کے لیے ریسٹ دے لیا گیا ہے اب وہ سکس ویکس تک بنگلہ دیش کی ٹیم کی نمائندگی نہیں کر پائیں گے تو یہ بنگلہ دیش کے لیے بڑی ایک اپسٹ نیوز ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاکیب الحسن جو کہ سٹار آل لانڈر ہے جو کہ ورلڈ نمبر ون آل لانڈر ہے اس کے لیے بھی یہ بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ اب وہ سکس ویکس کے لیے آویلیبل نہیں ہوں گے سکس ویکس کے لیے وہ میدانوں میں نظر نہیں آئیں گے تو اب شاکیب الحسن کو ریسٹ کرنا پڑے گا لیکن بھائی کرنا پڑے گا ریسٹ کیونکہ ڈاکٹرز نے ایڈوائز دی ہے تو اب ریسٹ تو کرنا پڑے گا اور فنگر کا جو میجر ایشو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ میجر ہوتا ہے تو شاکیب الحسن سے ریلیٹڈ یہ ایک بریکنگ نیوز تھی ابھی بھی ہمارے پاکستان میں یہاں پر جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر ہمیں انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے وی پین کو یوز کرنا پڑ رہا ہے اور یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ابھی بھی وی پین کے دروس سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے رات بھی میں نے لائف سٹیم کی تھی لیکن ایک تو آپ لوگوں کی طرف سے اس میں اتنا زیادہ رسپونس نہیں آیا اور دوسرا یہاں پر ہمارے انٹرنیٹ والوں کی طرف سے نیٹورک والوں کی طرف سے بھی کوئی خاص رسپونس نہیں آیا اور اس لائف سٹیم کو کرنے کے لیے جو کہ میں نے پندرہ سولہ منٹس کی لائف سٹیم کی تھی اس کو لائف سٹیم کو کرنے کے لیے مجھے کوئی تقریبا کوئی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا سر کھپانا پڑا تھا تب جا کر وہ لائف سٹیم ہوئی تھی جوڑے رہے ہیں چینل کے ساتھ کر لیں سبسکرائب چینل کو اور ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے گا